بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے اور اگر ویڈیو میں کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کمیٹ بوکس میں ضرور ہمیں گائیڈ کریں تاکہ آپ کی گائیڈ لینڈ سے ہی ہماری اصلاح ہوگی اور ہم ویڈیوز میں بہتر ہی لاسکیں گے تو اویس حیدر آباد کی بکرا منڈی میں ہم پہنچیں اور یہ منڈی میں آپ کو بتاتا چلوں گے ہر بدھ کے دن حیدر آباد بائی پاس پہ یہ منڈی لگتی ہے تاج پیٹرول پمک کے بالکل سامنے ڈائیوو بس اسٹراب اور منٹھار کوچ کا اسٹراب بھی یہاں پہ قریب میں ہیں منڈی کے قریب اور یہ ایوب ریسٹورنٹ کے قریب منڈی لگتی ہے اور اس کے علاوہ ہٹڑی بائی پاس کہتے ہیں اس کو جہاں پہ منڈی لگتی ہے اس کو کہتے ہیں ہٹڑی بائی پاس اور مزید منڈی کی لوکیشن کے لئے آپ گوگل میپ یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو منڈی کی پوری لوکیشن مل جائے گی تو زیادہ تر جو ہے یہاں نارمل رینج کے بکروں کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بکریں نارمل رینج کے آپ کو دکھائیں تاکہ کسی کا سودا بند سکے تو چلیں ان کے اونر سے بات کرتے ہیں سر اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا راجو بھائی کتنے بکریں ہیں آج آپ کے پاس جی تیس بکریں ہیں آج آپ کے پاس یہ سارے خسی ہیں سارے خسی اور دو دانت ہیں تو ان کا وزن کیا ہوگا تقریبا زندہ بکرا کوئی تیس کوئی تیس کا اندر ہے کوئی تیس کے بھار ہے 22 سے 30 کلو تک زندہ وزن ہوگا اور گوشت میں کوئی 15 کلو کوئی 14 کلو کوئی 12 کلو یعنی 12 سے 15 کلو تک ان کا گوشت ہوگا تو ان کی ڈیمانڈ کیا رکھی آپ نے میں تو مانگ رہا ہے ان کا 2800 پٹھے کے آپ مانگ رہے ہیں تو اس میں گنجائش کی آئے ریٹ صحیح ہے آپ کے لیکن دینے آلے جو ریٹ ہیں وہ بتا دیں میں فائنل دوں گا 23000 کے 23000 کا بٹھا فائنل فائنل کچھ پیار محبت کی گنجاش ہوگی اس میں مطلب تو بس مجھے پانٹ پانٹ سو گیا مزدوری ملے گی مزدوری ملے گی آپ چلیں آپ نمبر بتا دیں اپنا نمبر لکھلو 0312 0312 81 89 49 602 602 چلیں بڑی مہربانی بھائی جن اس کے علاوہ آپ کچھ بڑی رینج کے بکرے بھی لاتے ہیں یا یہی ہلکی رینج کے رینج میں میرا فارم خود گائے حالہ میں آپ جو حالہ والے ہیں وہ فارم کی تو بات کریں نہیں میں پہلے بھی خوار ہو چکا ہوں وہاں پہ ٹھیک ہے ادھر فارم پہ آتا ہوں آپ بولتے ہیں بکرے بگ گئے نہیں ہم یہی کہتے ہیں جو بھی بندہ آئے تو ہم سے فورا نابطہ کریں ابھی منڈی میں ہم کھڑے ہوتے تو بکرے تو سین ہو جاتے ہی کافی بندے بولتے ہیں وہ یوٹیوب والے بکرے ہمیں دکھاؤ چلے نہیں وہ پتہ کیا ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ بھئی اس بیوپاری کے پاس اس رینج کے بکرے ملیں گے یہ ذہن میں باقی یہ دیکھیں سودا ہے نصیب کا ادھر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ادھر سے کوئی آپ سے بات کرتا ہے وہ ادھر کے ادھر بکرے بک جاتے ہیں ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ منڈی کی اپ ڈیٹ ملے تاکہ پتا چل سکے کہ آج منڈی کے ریٹ کیا تھے اور کس بیوپاری کے پاس کس رینج کا مال تھا بڑی مہربانی بھائی جن مزا کر رہا تھا اگر آپ کے پاس فارم پر بکرے ہوں گے تو انشاءاللہ میں ادھر بھی آ جاؤں گا ہماری کوشش ہو جئے زیادہ سے زیادہ مال کور کریں بڑی مہربانی تو ویوس یہاں پہ بھی کچھ نارمل رینج کے بکرے کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا وزن میں بھی ویوس میں آپ کو پتا دیکھ چلوں یہ کیمرہ میں جو آپ وزن دیکھ رہے ہیں یہ آپ جس کو ہنڈرڈ پرسن سمجھ رہے ہیں اس کو آپ سکسی پرسن سمجھیں کیونکہ کیمرہ تھوڑا بڑا چڑھا کے دکھاتا ہے کیونکہ میں تو لائیو میں دیکھ رہا ہوں بکرے ہلکے ہیں لیکن اس میں کچھ بڑے دکھ رہے ہیں تو اس کا آپ یہی اندازہ لگائیں کہ جو ہنڈرڈ پرسن دکھ رہا ہے اس کو آپ سکسٹی پرسن کا اندازہ لگائیں یہ سکسٹی پرسن ہوگا باقی چالیس پرسن وہ کیمرہ کے فیچرز ہوتے ہیں جو اس کو بڑھا کے دکھاتے ہیں تو چلیں بھی اس ان کے اونر سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ سامنے آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کے بہت تیز ہارن بجھ رہے تھے اس وجہ سے میں نے تھوڑا ویڈیو اسکپ کر لی تھی تو چلیں سر اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا شکیل بھائی شکیل بھائی ابھی ابھی فارم کے بات چل رہی تھی اور آپ آگئے تو یہ کتنے بکرے ہیں آج آپ کے پاس پندرہ بکرے ہیں وزن کیا ہوگا ان کا تقریباً تیرہ سے پندرہ کلو کے اندر تیرہ سے پندرہ کلو گوشت میں اور لائی ویڈ لائی ویڈ ہوگا تقریباً تیس کلو تیس کلو تک تو یہ سارے خسی ہیں اور دانتوں میں دانتوں میں دو کیا مانگ رہے آپ ان کے ان کا منڈی میں بے سمول کر رہا ہوں پچی بکرے منڈی میں پچیس ہزار مانگ رہے ہیں فائنل دینے کا ارادہ کہاں تا گئے فائنل دینے کا ارادہ بیس ہزار روپ ہے بیس ہزار روپ ہے دے دیں گے آپ اس کے علاوہ کچھ اور بکرے ہیں اور بکرے بڑے ہیں چلیں وہ آلے دکھائیں چلیں تو جس کچھ یہ بکرے ہیں ان کے پاس یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ان سے کچھ وزن میں بھاری ہیں اتنے زیادہ بھی بھاری نہیں ہے لیکن ان سے کچھ بھاری ہیں پرنٹ میں بھی بکرے اچھے دکھ رہے ہیں یہ آپ چیک کریں تو ان کے ریٹ بھی پوچھتے ہیں ان سے بھائی جانا آ جائیں ریٹ بکرہ بتائیں ان کے دوڑا یہ بکرے ہیں یہ کتنے کی لاٹے کتنے یہ بیس بکرے ہیں یہ بیس بکرے ہیں ان کی سار بیسے منڈی میں تو 32 دوار کر رہے ہیں دینے کی بات دینے کی ارادہ چوبیس ہزار بھائی چوبیس ہزار بھائی چوبیس ہزار بھائی بس بہر کر چلے چھوٹی دیکھو بہت ایکٹیو بچے بکرہ ہے یہ بھی دانتوں میں سارے دو ہیں سارے دو ہیں سارے خسی ہیں سارے خسی ہیں کیا بتا ہے فائنل کیا بتا ہے چوبیس ہزار چوبیس چلے نمبر بتا دیں نمبر 0302 0302 18 18 92 017 017 چلے بڑی مہربانی بھائی جنگ تو یہ بکرے میں اس طرف سے بھی دھوم کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ چیک کریں اس طرف بھی کچھ یہ بکرے بھی آپ چیک کریں بکرے سارے آپ چیک کریں تب ہی جا کے اندازہ ہوگا کہ بھائی کیا وزن ہے ان کا کیا نہیں ہے بکرے یہ آلے پرنٹ میں بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں ان سے تو یہ بکرے چیک کریں یہ بھی تقریبا نارمل ٹرینڈ کے بکرے میں ادھر سے گھوم کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آلے بکرے سارے تو ان کے انہوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں سارے بکرے پہلے آپ چیک کریں سارا سلام علیکم کیا آلے بھائی جان کیا نام ہے آپ کا نام ہے غلام رسول غلام رسول بھائی کتنے بکرے ہیں آج آپ کے باس ہمارے سولہ بکرے ہیں یہ دانتوں میں کیا ہیں دو دانت ہیں دو دانت ہیں سارے وزن میں کیا ہوں گے یہ وزن میں اس میں ہوگا کوئی دیس کلو گا 25 کلو اچھا 20-25 کلو گوشت نکلے گا اس میں بکر ویسے زندہ وزن کیا ہوگا ان کا زندہ وزن 30 20 50 کلو جائے گا 30-35 کلو یعنی کہ یہ 15 سے 20 کلو کے درمیان میں گوشت نکلے گا ایسے نا تو ان کی کیا ڈیمانڈ رکھی ہے آپ نے ڈیمانڈ بھائی 30 32 37 چلیں بے اس یہ ان کا نمبر ہے اگر کسی بھائی کو ان سے رابطہ کرنا ہے تو آپ اس نمبر پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ واتس اپ بھی اسی پر ہے آپ کا واتس اپ نمبر ہے ان کا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ڈائک درم کیجئے گا جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے مزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے بھی حسر آفزائی ہو اور ساتھ میں گھنٹی کے پٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہرانے لی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت سے نہیں پہنچ سکے تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جڑا رہے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے ون خدا حافظ